مختار انساری خرچ یہ بات سامنے آئی ہے ساتھ ہی ٹیم کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ شیل کمپنیوں کے جریعے یہ ٹراجیکشن کیا جا رہا ہے دراصل مختار انساری اور اباس انساری کی مدد کے لیے اب گرگے کروڑوں خرچ کر رہے ہیں اور اس کے لیے بینہ بھی کے ساتھ ساتھ شیل کمپنیوں سے بھی ٹراجیکشن کیا جا رہا ہے اس معاملے میں اب ایس آئی ٹی ای ڈی اور انکم ٹیکس کے ادھکاریوں سے مدد لی جا رہی ہے جس سے یہ معاملہ اور زیادہ صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے دراصل چترکوٹ کی جھیل میں بند بابیا مختار انساری اس کی بہو نکھت بانو اور پتر اباس انساری کی مدد کے لیے ان کے گرگے کروڑوں روپیے پردیش کے کئی چلوں میں خرچ کر رہے ہیں یہ روپیہ حوالہ اتھوہ مانی لونڈنگ کے جریعہانے کی سمبھاؤنا ہے اس کے لیے جانچ ایجنسیوں نے ایڈی اور انکم ٹیکس کے ادھکاریوں سے اب مدد لی لی ہے آپ کو بتا دے کہ نکھت کے بیک سے سعودی عرب کی کرنسی ریال بھی برامت ہو چکی ہے جیل پرکرن میں ودھائک اباس انساری اور اس کی پتنی نکھت بانو کے مددگاروں کو نگدی سے لے کر مہنگے گفٹ دلانے کے لیے آن لائن روپیے اپلبد کرانے والے وانہ رسی کے شہواز آلم سے کچھ اور راج سامنے آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ شہواز آلم کو ابھی کچھ ہی سمیں پہلے مختار انساری اباس انساری اور نکھت بانو کی مدد کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس کے لیے چھے ماہ میں پونے دو کرون روپے کا ٹراجیکشن ہوا یہ روپیہ کسمت سے آیا اس کا حساب نہیں مل پایا ہے مختار اور اباس کے بہیخاتوں کا حساب رکھنے والے شہواز آلم نے دو بینامی خاتوں سے چھے ماہ میں بیانبے لاکھ اور ستاسی لاکھ روپے ٹرانسپر کیے ہیں آپ کو بتا دے کہ ان بینامی کمپنیوں کے علاوہ کچھ شیل کمپنیاں بھی ملی ہیں جس میں کیش جمع کر کے اس کو اپرادک گتیویدیوں کے لیے ادھر ادھر ٹرانسپر کیا جاتا ہے یہ روپیہ مقدمے اور انیس سویداؤں کو پہنچانے والوں کو دیا جاتے ہیں معاملے میں اب س آئی ٹی ای ڈی اور انکم ٹیکس کے ادھکاریوں سے مدد لی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ڈی آئی جی ویپن کمار مشرا نے بیڈیا کو بتایا ہے کہ جیل پرکرڑ میں اب تک پکڑے گئے مددگاروں کے علاوہ نگدی اور مہنگے گفٹ کا لالچ دینے والے ریکٹ ہو سکتے ہیں وانہ رسی کے ایک ایک اکاؤنٹنٹ کے پکڑے جانے کے بعد اس بات کو بل ملا ہے کہ یہ ریکٹ ڈلی تک ہے اور ابھی اور نام سامنے آ سکتے ہیں تو دعویٰ کیا ہے ڈی آئی جی ویپن کمار مشرا نے کہ کچھ اور نام سامنے آ سکتے ہیں اس معاملے میں اور جو یہ ریکٹ ہے یہ ڈلی تک فیلہ ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ شیل کمپنیا ایسی کمپنیا ہوتی ہے جو کارجزاتوں میں تو بنی ہوتی ہیں لیکن کسی بھی طرح کا کارووار نہیں کرتی اور ان کمپنیوں کا استعمال منی لانڈرنگ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں کیول کارگزوں پر انٹری درج کی جاتی ہے اسی پرکار سے حوالہ کا لیندین ہوتا ہے تو یہاں پر جو بڑی سوچنا ہے چارچ ٹیم کو وہ پتا چلی ہے کہ کس طرح سے حوالہ اور منی لانڈرنگ کے کیس میں فسے مافیا مختار انساری کے بیٹے عباس انساری کا پورا گینگ جو ہے وہ ہیر فیر کرتا ہے کیونکہ کچھ چیز ہمیں پہلے نکھت بانو اور عباس انساری جیل میں اسی طرح کا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور رنگہ ہاتھوں پکڑنے کے بعد کئی کھلا سے جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فرحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہیں ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں دھمتا ہے